رسال آیا ہے اور آپ میں اتنی آیات میں دلاغت کرتا ہاں آیات کے اندر لفظے رسال آئے گا اللہ پاکتا قرآن بیسر پاہت اور بیسر پاہتا بیسر پاہتا بیسر پاہتا اللہ پاکتا قرآن بیسر پاہتا اللہ علمہ دینے مصل اللہ دینے ینفکون انوالہم فی سبید اللہ فمصل حبت انبتت سبع سنابلہ فی كل زنبلہ فی كل زنبلہ بیسر پاہتا اللہ یزارف لمن يشاہ واللہ بیسر پاہتا بیسر پاہتا اللہ بیسر پاہتا بیسر پاہتا بیسر پاہتا ایک دانے بیسر پاہتا سبع سنابلہ سبع اللہ پاہتا پیدا کردے پھر ہاں شاہ کی اوپر اللہ پاہتا کی ستانا دے اور ہاں ستے کے اندر اللہ پاہتا سو دانا پیدا بیسر پاہتا فرمایا فی كل سم بولتی ویعت و حقبہ ہر سم بولتے اندر ہر ستے کے اندر میں سو سو دانا پیدا کرنا واللہ یزارف لمن يشاہ فرمایا اللہ نے میں چاہتا بیسر پاہتا ہے تین بسار دیکھے سمجھایا کہ ایک کمک سے دانے تو ساتھ شاہ پیدا کرنا پھر ہر ساتھ کے اندر سو دانا پیدا کرنا ایک دانے تو ساتھ سو دانے پیدا کردے میں تو انہوں مبیع کرنا کہ فرمایا کہ جیڑا میرا بندہ میرے نسے اندر میرا دکھا ہوئے واللہ اندر روپیہ خرچ کرے گا میں ساتھ سو پہلے برابط سوا اندر کروں ایک دانے تو ساتھ تو دانا مثال سے کہ سمجھایا کہ حد بندہ میری قسال سمجھا دے سمجھا میں چاہاں ایک دانے تو ساتھ سو زیادہ بھی پیدا کرسکنا میں چاہاں اپنے بندے ہو ایک روپیہ دے بدنے ساتھ سو تو زیادہ بھی لیگیاں آتا کرنا یہ ہے قرآن آپ نبی کریں صلی اللہ علیہ وسلم ہی زبان کو بھی پیشنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح عبادی مسلم اور مستاد دیت نمبر دو دے اندر حدیث سے فرمایا مامن یومن یسپ حل عباد و فی جس وقت ہر بندہ صبح کرتا ہے صورت کرو ہونہ اور قیامہ تک صورت میں کرو ہونا ہے قیامہ تک دن آنا ہے اور ہر دن دے اندر صرف ایک دن نہیں ہر دن دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث و صورت کرو ہوئے ہیں اوہ دنوں اللہ کی مخلوق بیدار ہوئی کہ آدمان تو دو مانوار زمین تے ہر صبح زمین تے تشریف لیانتے ہیں نبی علیہ السلام تی زبان تو نکلے ہوئے اللہ آقا برمان دے اللہ مالکانی انزلان مالکانی انزلان دو مالکانی انزلان دو مالکانی انزلان تیرا تیرا پندہ امیر جغریب ارہی اچمین مشرک تر انواع شباہ تر انواع جو روک تر انواع مرد عورد اللہ ام آدم مونفقن خالبان اللہ چیڑا تیرا پمدان تیرے دستے اندر تیرا پتا ہویا مال خرچ کر دائے مونفقن خالبان اللہ کو بھور مال عدا کر دے اندر مارتی اندر برکتہ عدا کر دے اللہ اندر مارتی اندر رحمتہ اندر حضور کرما دے ایک پرشتہ ہر صبح ہاتھ اس بندے واسے دعا کرتا ہے تیرا پرشتہ اللہ کے رسے اندر صدقہ حراب کرتا ہے پھر آمنا کے نال میں پکایا دوسرا پرشتہ اوہیوں کے نال گھڑا ہے اوہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ امہ آتی محسکن تالہ قرآن اللہ اس بندے دا مال تباہ پر باز کر دے اس بندے دے کارو پار دے اندر کمیہ آتا کر دے اللہ امہ آتا کارو پار معیشت مختان کر دے اللہ امہ پریشان کر دے تیرا تیرے رسے اندر مال ترچنے کر دے ہر صبح دونے پرشتے رہو دے ایک دعا کر دیا ایک دعا کر دیا اوہ بندہ کتنا خوش قسمت بار ندیب ہے جنہیں واسطے جزانہ صورت کرو ہون دعا دے فرشتہ دعا کر دے اور اور عرصہ پانا تاب ہون دی تو آپ قبول کر کے ایک ہون دیکھتا وہ بندے در بندہ آتا کر دے کہ رب نے بھی ساتھ ایک سمجھایا ہے کہ ایک دانے جو سست ہوتا نہ اور سست ہوتا دانے جو زیادہ بھی میں پیدا کر سکنا اور جنہ میرا بندہ میرا جنہا ہوئے حال میرے رستی اندر ایک رقیہ حد پر کا سب سو پہلے برابر سباب اتا کر دے پا دوسری مثال چوتھ و پار اس مثال سے ذرا بھول کرنا اللہ فاظتہ قرآن اور اللہ کیا مثالہ سے بھول کر دے جانا اللہ فرمان دے سرق اللہ مصلا عبدا مصلا عبدا مملوکا لا يكبر على شيء ومن رزقناه مما رزقنا حسنا فہو ينفق منه سرا وجہرا اللہ ہاتھ اللہ حلیستہواللہ وَلَاکَسَرُهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ اسم سارضی ترانا قابتا ہوگا میری قربتا ہوا کنہ ترسبا سلام سَرَبَ اللہم حسَلّنَ عبدا مملوکا اللہ کی غلام کی مثال کی سمجھانا چند ہے لا یق دل على شیئر فرمایا غلام ایسا ہے لا یق دل على شیئر کسی تھی تھی خدرت نہیں رکھتا کسی تھی 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 مالک نہیں ہوتا ہے غلام ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے آدم فرمایاں مقابل اندر ایک ایسا باندائیم اوہ میں جز کا تاکر دیتا تیرے جگری بڑا اچھا دیتا ہے اوہ میرا باندہ میرے رستے اندر مالک کرتا ہے سرہوں و جہرہوں لوگ چھوک کے بھی خرچ کرتا ہے جہرہوں بھی خرچ کرتا ہے تیرے ایک بندہ غلام دنوں کرتے خاضر میں وہ کسی تھی تھی مالک نہیں مالک کی ادازت و بغیرہ کربیاں بھی خرچ نہیں کر سکتا مالک جدو چاوے دینے چاوے راتہ اندر چاوے جس طرح چاوے خوڑا چاوے سیادا چاوے مالک جس طرح چاوے خرچ کر سکتا ہے فرمایا حالی اصطابون اللہ فرما دینے اے دونے مالک کے نوکر برافر ہو ساکتے ایک قرآن کہہ رہا ہے حالی اصطابون حالی صفامیہ سوالیہ حالی اصطابون کیا نوکر اور مالک برافر ہو ساکتے مالک جس طرح چاوے جدو چاوے چاوے سیادا چاوے کسے کو خریدے جبے کسے کو تھوڑی قیمت دے جبے جس طرح چاوے مالک سرچ کرے کوئی پچھن مالک نہیں ترہاپ نے فرمایا میں مالک کا کسی نوکر ہو میں خال کا کسی مخبروں کو فرمایا میں ہر چیز کا مالک کا کسی میرے خلاو ہو فرمایا میں جس طرح چاوے کسے کو تھوڑا رجل دے جبا کسے کو سیادا دے جبا کسے کو سفا دے جبا کسے کو بیماری اندر رکھا کسے کو پلہ اپا دے جبا کسے کو جوانی اندر رکھا میں مالک کا کس طرح چاوہ میں کم سکنا گولام اپنے مالک کی مرضی جو بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا فرمایا اس طرح مالک کے مطلوب بڑا کر ہو سکتا کہ رب بشاہ دیکھتے سمجھا رہا ہے فرمایا میں مالک کا کہ گولام لو مالک سے بڑا کر نہ بڑاؤ انسان کو خالق کے مرا بڑھ نہ سمجھو اللہ کہتا ہے کیسے لگاتا نہ سمجھو اللہ راضر کے کیسے لڑا دکھنا سمجھو اللہ شفا کے والا کیسے لڑا شفا کے والا نہ سمجھو اللہ اراد اراد والا ہے کیسے لگر پہ اراد خبتیں نے جو فرمایہ حالیت کا بھون جس طرح مالک کے نوکر برابر نہیں جس طرح خالک کے مطلوق بھی برابر نہیں اراد سمجھا لیا کہ مشالہ دیکھیں اجلی سمجھ نہیں آئی اللہ بھی اپارا سلوہ بھی اپارے جو آخری رکوبے اٹھا گی جب اس مسار سے باؤ کریا جے اس مسار سے جوجہ کر دیا جے اللہ پاک نے بڑی پیاری مسار دیکھے سمجھایا ہے فرمایا اللہ پاک نے مکڑی مکڑی دیکھی اور یہ لیہاں جانا سامدیر مکڑی کیا گیا ہم قبول کیا گیا تو جانا اللہ بھی کہتے ہیں مکڑی بھی کہتے ہیں مکڑی بھی کہتے ہیں یہ اللہ آخر مکڑی بھی مسار دیکھے سمجھا رہے ہیں درست مسار سے باؤ کرنا اللہ برمان دنم مصد اللہی نستا قذور من دون اللہ اولیاء کمصد العمو قبود اتت حضرت بیتان و انہا مصد اللہ مصد اللہ اللہ نے فرمایا میرے علاوہ جنہوں دوسر پراندیو میرے علاوہ جنہوں خالد سمجھ دیو میرے علاوہ آوڑ یاد بھانا میرے علاوہ جنہوں دادہ سمجھ دیو میرے علاوہ جنہوں گرم بکر سمجھ دیو میرے علاوہ جنہوں خالق کی معلق چہتے آسر آدم سمجھ دیو میرے علاوہ کسے وہ رن qu Pennsylvania میرے علاوہ کسے وہ شفاق سمجھ دیو میرے علاوہ کسے وہ سمجھ دیو کہ بیٹ نگلی دے گارا ہے میرے علاوہ کسے وہ سمجھ دیو یہ ساڑھی سمجھتا ہے میرے علاوہ کسے وہ سمجھ دیو ساڑھی مشکل حل کرتا ہے اللہ نے فرمایا اس پندیدی مثال مکڑیدی مثال کہ اللہ پاک نے اتنی اتھان مثال سے سمجھایا فرمایا میرے علاوہ جنہ منتوسی حاضر تروا غوطر آدم داتا ببین ابنان والا شباہ دن والا ہنیریا قرآن والا فاشا قرآن والا راستہ نیان والا سیر نیان والا میرے علاوہ سمجھے ہو فرمایا اس پندیدی مثال مکڑیدی مثال اس کا سکت بائیدہ فرمایا مکڑی اپنا کارپنان دی اس کا سکت بائیدہ عرقیدی اندر کامو بیت دی آئے فرمایا مکڑیدی اپنا کارپنان دی مکڑی چارپنان کے درختہ دی اوپر جسے بھی ملتا ہے اسے اپنا کارپنان دی فرمایا مکڑی چارپنان دی مکڑی چارپنان دی مکڑی چارپنان دی مکڑی چارپنان دی اتنا کمزور چارپنان دی سوشید بھوک لاؤں کے جالا پھ جائے گا ہاتھ لاؤں کے جالا پھ جائے گا تو چیز بھوک لاؤں کے جالا پھ جائے گا کسے پھیل کو چند ہے کسے ملت کو چند ہے کسے عارض کو چند ہے فرمایا میرے الانوہ مکڑی چارپنان دی پھلکل بھکار ہے کمزور ہے مکڑی چارپنان دی ہفت سوشید بھائی ہیزہ ہیزہ ہو چند ہے تو چند ہے بھکار ہو چند ہے فرمایا میرے الانوہ کسے پھلکل جائے گا کہ پھلکل بھکار ہو کے رہے ہیں یہ آپ نے مکڑی چیز سوشید بھی سمجھا دیتا ہے فرمایا مکڑی نہ بناو چارپنان دی بلکہ مواحد بن جائے ہاں کھا دینا آئے راپدہ سروازہ کرداؤ اونا کی ضرورت پر راپدے سامنے ان کا جا کرو شباہ منگلی سے راپدہ کو لے منگو رزت منگلی سے راپدہ کو لے منگو عزت منگلی سے راپدہ کو لے منگو بھکار منگلی سے راپدہ کو لے منگو جو کچھ منگلی ہے اچھا والے راپدہ کو لے منگو اگر راپدہ علامہ جسے سے چاہتے جائے چوہیاں پھیلائے گا کہ رب نے فرمایا جیساں مکڑی جہاکار بلکل کنٹرول ہے بلکل دکار ہے اس کا تینی ساری زندگی بلکل دکار گزر چاہیے کہ ہنم کا حاضر بن جائے گا حضرت بھی سمجھ نہیں آئی اکیان پارا صورت روم اللہ ذوالجلال نے ایک سبیت بسار دیکھے اور بڑی عام مہم بسار دیکھتی ہے اکیان پارا جاں دوسرا پائیا دوسرے پائیا جی پیل نہیں آیا تھے اکیان پارا جاں دوسرا پڑیا جی اللہ ذوالجلال کا قرآن اللہ فرما دے گا سارا پالکم سارا پالکم مصالا مرنہ آم خوشے کم اللہ فرما رہے ہیں میں تو آتی مصال کے رہا سارا پالکم مصالا مرنہ آم خوشے کم میں تو آتی رہی جو تو آتی مصال کے رہا اللہ کامی مصال کے رہی ہو فرمایا ملکم ملکت ایمانکم میں شرقا فی مارزکناکم فعان تم فی ہی سلام سارا پالکم ملکت ایمانکم ملکت ایمانکم فرمایا ملکت ایمانکم فرمایا ملکت ایمانکم ملکت ایمان کامی ملکت ایمانکم 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 موسیقی 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 زیادہ نے بھی ہی سو رہا تھا فرمایا کہ نوکر ایک اٹھے مالک کون زیادہ نے ایک نوکر دا کی ہاتھ لے گا جنہیں مالک زیادہ دھونے اور نوکر کنی کنی دن سنے گا کنوں کنوں راضی کرے گا اور کنہ 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 کم کرے گا پھر فرمایا مجاہ شاہ کی سون فرمایا کہ اس نوکر دا مالک بھی بس خونے بڑے ظالم نے بڑے سخت مزاد نے اور نرمی کی طرح سے مدشاہت کو دماغ بڑھ کھوڑ ہے بڑے ظالم نے بڑے سخت نے نوکر ایک مالک بہتی آدھا پہ پھر فرمایا بارہ رضی علام نسانہ مالک نے لیکن غلام بھی دیکھنے مالک بھی دیکھنے تیروں غلام نوکر اپنے مالک کو خوش کرے گا مالک جدور اپنے گا غلام دور کے جائے گا مالک جدور پکارے گا غلام نبتہے کبے گا مالک دنے اپنے نوکر دور کی آئے گا رات اپنے دور کی آئے گا تیروں نوکر ایک تیروں کے مالک زیادہ سب سے پسر آباد آلیے سب سے پسر آباد آلیے سمر آباد آلیے سب سے پسر آباد آلیے اور کس کسی آباد کا قبض دوئے گا اللہ مارکی مثال لے کے سمجھانا جانتے ہیں حلی اصطعیان مصالح فرمایا کہ جو نے مثالہ مرافر ہو تک دیا اور بولو ہو تک دیا ایک بنام سے مالک بھی ایک دوسرے پاسے گنام نے اس کے مالک بھی آگا کہ دونے گنام مرافر ہو سکتے کہ رب نے فرمایا کہ میرا کندہ میرے تاکی آئے گا میں کندہ خالے کا میں کندہ مالے کا میں کندہ مشکل کشا میں کندہ حاجت روہ میں کندہ حاصل آجبہ میں کندہ سنوالا میں کندہ دلوالا جب ہی کہتے سنوالا جیٹا کم نے تبھلا دھر نے آئے گا رب نے تبھلا دھر کے آئے گا اور چون ان کے در راب کو نبھایا گا جھنے بہت زیادہ مالک نے اور نبھور جائے گا سرب جائے گا پاس بشن جائے گا اٹمیل جائے گا ہندوستان جائے گا انگلستان جائے گا فلا حق دھر جائے گا فرمایا کہ فرمایا جنھے مالک جیادا میں کو تقریز جائے گا جنہاں مالک اکیوں راضی ہو جائے کہ ربنے میں ساتھ جیتی یہ تیہاں مالا آخری مقام اٹھا کے دیکھ لیا جائے فرمایا کہ مالک زیادہ ہے وہ مالکہ میں کچھ نہیں کر سکتا وہ تکیہ کھائے گا مالکہ کو وہ جوچیاں کھائے گا جنہاں مالک اکیے مالک راضی کرے گا مالک راضی ہو جائے گا وہ تکیہ نہیں کھائے گا اللہ بھی قسم جس بندے کا عقید ہے کہ میرا ساتھ ساتھ کچھ دندہ ہے وہ بندہ ہم گلوک پاندہ ہے تکیہ نہیں کھائتا جنہاں اکیتاں پھکتا جائیں کم جوڑا کی دے بارا چلو فلاں بزرکورو نہیں فلاں کو رکھتا ہے چلیے فلاں کو چلیے فلاں کو چلیے اس طرح چکے کھائتا ہے یہ پھنجاب کی میں ساتھ ہے جیابیتا راتا سراؤنا پھکھائی جائے بندہ اوئی جنگہ ہے گیڑا ساتھا سراؤنا کہ اسی سالیہ رافضہ پڑھونا بننا ہے ایک ساتھا بننا ہے اور خود اللہ نے فروایا کہ آمدہ دی ہوئے گا میں اپنے بندیوں کا میرے بندے ساتھ میرے مہمان بننے دعا کر اللہ ساتھ اپنا مہمان بنانے اپنے ساتھ کے دور کھائی اٹھانیہ پارا سورت جنہ اور یہودیانی میں ساتھ ایک اللہ سمجھوں جہاں چاہتے ہیں اس میں ساتھ اپنے لاؤ کرنا اللہ فرمان دینے مَا سَدُ اللَّذِينَ هُمِّلُ الْتَوْرَانِ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا مَا سَدُ اللَّذِينَ لَمْ يَحْمِلُوْا 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 امید میں نے میرے اتفادی کیلئے کتاب رکھتی گئی ہے اللہ کا اختلا جانگی ہے آدمی امت کے لوگوں یہودیاں جنران نوران بن جائے ہیں یہودیاں نوران کسی نہ بن جائے تھے یہودیاں نے میری کتاب لوں پڑھ جائے ہیں پر میری کتاب کے عمل نے گیتا ہے یہودیاں نے میری کتاب لوں پڑھ جائے ہیں میری کتاب کا مستدلی سمجھیاں میری کتاب سے عمل نہیں کرتا وہ سارے جہودی سارے گزے نے جس طرح گزے میں کتابہ رکھیاں جار گزہ آر میں دین نہیں بڑھ سکتا گزہ گزہ یوے گا اس طرح جہودیاں کے آر سارے گزے تن اللہ قرآنہ چاندے ہیں میرے پیمبر تھی امت لوگوں آپ میرا قرآن پڑھے آجے میرے قرآن کے دوروں پکر کرے آجے میرے قرآن کے عمل کرے آجے کیوں کہ اللہ پاہنے قرآن کے اندر ہارا چیزیں آن فرما دیتی ہے قرآن کے اندر دعاوں اللہ دیشان بھی ملے گی قرآن کے اندر اللہ دیشان بھی ملے گی قرآن کے اندر اللہ دیشان بھی ملے گی قرآن کے اندر نبی پاکدہ مقام بھی ملے گا قرآن کے اندر نبی پاکدہ خلاف بھی ملے گا قرآن کے اندر نبی نسکیت بھی ملے گی ملیتنگ بندی صورت بھی ملے گی قرآن کے اندر نوازہ بھی تسرہ آئے قرآن کے اندر اللہ پاک نے زکاستہ بھی تسرہ بھی بھیان کیتا ہے قرآن کے اندر اللہ نے عمرہ تسرہ بھی بھیان کیتا ہے قرآن کے اندر حق بھی مجود ہے قرآن کے اندر زکاستہ بھی مجود ہے قرآن کے اندر ماں کے اندر حق بھی مجود ہے قرآن کے اندر بیوی کے حق بھی مجود ہے قرآن کے اندر بیٹیاں کے حق بھی مجود ہے قرآن کی اندر اللہ پاہ کے یقیمہ کے حق مطاف بھی بیان کر دیتے ہیں قرآن کی اندر اندر آلتا ہے پڑوسیاں کے حق مطاف بھی بیان کر دیتے ہیں قرآن ہمیں اچھی کتابیں اللہ پاہ میں حق ہاردہ تلتائے چھوٹ چھوٹ در دلتائے اندر پاہ میں ساڑا فرطہ دیتا ہے اللہ پاہ کے دکھراتران دلیں مصال اللہ دینہ ہمہاں مصال اللہ دینہ ہم میں رکھتا ہوا سمالاں یحملوہاں کمہ صلیل ہمار یحملوہ سفانہ یہودیاں مدنا تو آت پڑھ کے بھی امر نہ ہو جائے یہودیاں مدنا تو آت پڑھ کے کانڈا کر دیا یہودیاں مدنا تو آت پڑھ کے کانڈا کر دیا امر نہ کروں گے جس طرح یہودیاں مدنا میں گزہ کانڈا کر دیا پھر میرے قرآن و کانڈا کرنے والا وہ بھی گزہ بن جائے گا یہ رب نے گزلی مصال کے سمجھایا ہے یہودیاں نے تو آت پڑھ کے امر نہیں کیسا رب نے گزہ کانڈا کر دیا گا ہے اور دیلے رب نے قرآن پڑھ کے گزہ حق کو ہو وہ جس سے امر نہیں کرے گا وہ بھی یہودیاں جس طرح بن جائے گا یہ جس طرح ہی لگے گا جس طرح بن جائے گا جس طرح بن جائے گا وہ جنگت یندہ دیا کہ رب نے قرآن و کانڈا کر دے گا پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی لو آخری و کانڈا کر کے ختم چکنا اٹھا میں پڑھ کے آخری و سو اور اللہ نے کابرہ واسے مثال رکھی ہے مثال کابرہ واسے عبرت امام کا خواستہ درہ اور کرنا اللہ کا قرآن اللہ قرآن دے میں ساب اللہ معافتہ کے لیے اللہ قرآن نے کابرہ واسے مثال رکھی ہے فرمایا امداتا نوہر ومداتا نوہر میں اپنے پیغمبر نوڈی بیوی جی مثال دے ریا میں اپنے پیغمبر نوڈی بیوی جی مثال دے ریا اے دونے حضرت نوڈی بیوی جی حضرت نوڈ حضرت نوڈ علیہ السلام انہا دونہ بیویاں دے رہے ہیں امداتا نوڈ ومداتا نوڈ انہا کی مثال اللہ اس وقت سے دے رہے ہیں اے دونے اپنے اپنے نوڈی بیویاں دیا بیویاں نے فخارتہ ہوا اے دونہ آورتہ نے اپنے اپنے پیغمبر نوڈی بیویاں خیانت کے لئی تفسیر میں كثیر میں لکھ دیا اور مالک القرآن نے لکھیا افتر بیان نے لکھیا تفہیر اور قرآن والے نے لکھیا تفہیر اور قرآن والے نے لکھیا سیاہ القرآن والے نے لکھیا ہر م服شر میں اے اور کامی خیانت لکھی گئے خیانت ہے کہ ایک دین سے معاملے اندر نبیاں بھی چولی کر دیا حضرت نو نے مارے حضرت نو نے بیوی اپنی براسی میں کسی ایک نبی کو دین پوڑی ایمے ایسے راک واسکا بیوی اپنی مد مانی کرے حضرت نو سی بیوی حضرت نو کا ایس طرح روز سلام حضرت ابراہیم کا سکرہ پتیچہ اور حضرت ابراہیم میں جس وقت شام دی اندر گئے سبون کم اپیس ایک رخ دیا باشی ہے شہر دن آئے حضرت نوز رکھیں گے کہ پتیچہ اس شہر دی اندر جا کے تو ہی توبال کا حضرت شہر دی اندر قدم بھی رکھے اکشہ مالید آپ نے نبی بنایا حضرت نوز نبی بن گئے اور اسے سبون شہر دی آرد حضرت لوسی کا نگاہ کا ذہا کیا اور حضرت لوسی خیانت کر رہی ہے کہ اندھی حضرت لوسی آگا انہوں نے اپنی ملوانی کرو جو میرے قدم اندر جو کچھ اللہ کی طرف پیغام آئے گا تو انہوں نے حضرت بھی رکھا تو انہوں نے دسی رکھا کی نبی دیاں خانیاں انہوں نے دونہ نے نبی دیاں کی خیانت کی تھی کہ اچھا مالی رب نے دوسرا جمعہ ہے کہ جیڑا میرے نبی دی خیانت کرے گا میرے نبی دی غساخی کرے گا میرے نبی دی احترام نہیں کرے گا انہوں نے رب نے کرا کہتا ہے نبی دی بی بی کیوں گا اور اچھا مالی رب نے انہوں نے دوڑا کے بارے فیصلہ فرما دیتا اور بساد کے حاضر دیتا فرمایا فَلَمْ يُوْحُ لِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْيَا اے فَقَدِ نبی نو نبی اپنی بیوی نہ چھلا تکے رود بگمبر اپنی بیوی نہ کم نہ آتکے میں کچھ نہ کم نہ کسے دیل دام نہیں صرف خیانت ہائی دن آتے جب وہ نبی اپنی بیوی نہیں چھڑا سکیا آجنا بلی اللہ دی قسم اپنے محیدوں نہیں چھڑا سکے نبی کو بس کے بلی نہیں دنیا جہانے بلی آنے کے پاسے کٹھا لو ایک پاسے نبی نے کہے جتی پائیے اور جتی نو رکھ دیو اللہ دی قسم دنیا جہانے بلی بلکے نبی دی جتی دن مقاولہ نہیں کر سکتے کہ دونے نبی میرے داتی آنا دو آدھا تھا ہمیں سوالیاں ضروریات پوریاں کرنا غیر آدھا تھا ہمیں اللہ پاک نے مسار دیکھ سمجھا دیتا فرمایا محطہ دیکھ سمجھا 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 د پیغمبر تھی غصافی کرے گا اللہ کی قسم راپو جو مارک نہیں کرے ایک اپنے نساز ہے کہ سمجھا جیسا جو اور کا بھی فرمایا کہ پیغمبر تھی غصافی نہ کریا جائے پیغمبر تھی ایک ایک تحدیس سے عمل کریا جائے پیغمبر تھی ایک بات نوٹ کریا جائے پیغمبر تھی ایک اتاں سے زندگی گزاریا جائے اگر پیغمبر تھی طریقے تو حد اپنی مانوانی کراؤں گے اپنی مرسی کراؤں گے مرسی کے مطابق لباس پہنوں گے مرسی کے مطابق خوشیاں نماؤں گے مرسی کے مطابق خمیاں کروں گے مرسی کے مطابق زندگی پسر کروں گے مرسی کے مطابق کھانا پینا کروں گے نبی کے خلاف کم کروں گے یاد رکھو کہنا نبی کے خلاف کام کرے گا اور راپو کو معامل کرے گا رب ایس وعر سے کہا دلتا کہ نبی کی بیوی نے نبی کی مخال کر دی میں ایک ہنم تا بات بناتا ہے نوز دیدی میں اپنے پیگنبر سے خوابت ہی نا فرمانے کی تھی میں چہنمت در باروں پر آتا ہے اس وقت خدا رہا میں عرض کرنا حفیل کرنا کہ وقیعہ صدقی خاتین میں بہت سے عزت بنیانے کوشش کریئے کہ ایک ایک قضاء نبی پاک کی نو عزتہ دے جائیے اور نبی پاک تا اٹھنا دیکھئے نبی پاک تا بیٹھنا نبی پاک تا کھانا نبی پاک تا پینا نبی نبی پاک تا پینا نبی پاک تا چلنا نبی پاک تا پینا نبی پاک تا حفرہ نبی پاک تا رونا ایک اوہ خواب روحہ حفرہ خالبات سے اچھاں کوشش کرانکے نبی پاک کی زندگی مطابق زندگی بھلانانگے جو نبی پاک نے ساکتا آئے لئے انہوں کے قوانین کے مطابق زندگی بسرکم کی کوشش کرانگے انشاءاللہ دنیا اندر ملتے جائے گی کل قیامت میں ملتے جائے گی اگر نبی کی مخالفت کرانگے جس نے نبی کی دینیت جہنم کا فارن بن گیا ہے کہ نبی کی مخالفت کرنبالہ بھی جہنم کا فارن بن جائے گا آفیت آوان الحمد واللہ